گولڈ آئل اینڈ سلور ٹریڈنگ کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ شکر رحمد اللہ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی جن لوگوں نے مجھے پوچھا میری طبیعت پوچھی ان کا بنتہا شکریہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت مند رکھے اور ان کو جو ہے وہ ترقی دے اچھا کل کی پہلے ردات تھوڑی سی ہم بتا دیتے ہیں کل صبح جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ نیچے کی طرف جائے تو سیونٹی فور سیونٹی فائی سے آپ اسے سیلنگ میں لے لی جائے گا اور جنہوں نے سیلنگ لی انہوں نے ستر اسی پپس نکالے اس کے بعد دوبارہ بھی ایک سیلنگ نکلی اور پھر وہاں سے بھی چالیس پچاس ساٹھ پپس نکلے اس کے بعد میں نے رات کی جو ویڈیو تھی اس میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا بلکہ وہ بلکل ان ٹائم آپ تک پہنچ گئی تھی جن تک پہنچی ان کو یہ پتا ہوگا نو بجے میں نے ویڈیو بنائی تھی اور اس وقت میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ یعنی نو بجے آپ تک آگئی تھی اگر آپ آپ کو ملے ٹونٹی ٹو نائنٹی پر آپ نے بلکہ آپ لے لی جیگا بائنگ لے لی جیگا اور بچوں نے لی کچھ لوگ پہلے ہی نکل گئے پھر وہ دوبارہ نیچے کی طرف ایکچولی آئی اور میری یہ سٹریٹیجی ہے میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بھائی اگر آپ کی آپ بریک ایون کر کے چلیں ٹھیک ہے سمجھیں کہ نہیں ہوتا پھر دوبارہ لی گئی اور یہ تیس سو سے اوپر آج صبح ہے ویسے جنہوں نے چھوڑ دیا ہوگا وہ یقیناً تیس سو تک آگے ہوں گے لیکن بارہل پھر چالیس پچاس پپس ان کے دوبارہ نکل آئے یہ تھی ہماری کل کی ردات اور کل جو ہوا اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں ایک فنڈامنٹل جو تھا وہ گولڈ کو نیچے لے جانے کے لیے تھا اور ایک جو تھا وہ اوپر لے جانے کے لیے تھا یہ مکشر ایک ہو جاتا ہے خیر فنڈامنٹلز جو ہیں وہ بڑی اقی ہوتے ہیں ان کے تحت آپ کو لازمی ٹریڈ لے لینی چاہیے یعنی کہ اگر فنڈامنٹل گولڈ کے حق میں آیا ہے تو آپ کو بائنگ کی ٹرائی ضرور کر لینی چاہیے ایک چھوٹی سی اور اگر اس کے مخالف آ گیا ہے تو آپ کو سیننگ کی ضرور تھوڑی سی کر لینی چاہیے اگنس ڈا ٹرینڈ اگر آپ چلیں گے تو پھر منافع کا ذرا تھوڑا سا حساب کتاب کم کر لیجئے گا تھوڑا سی جان چھوڑ دیجئے گا منافع کی اور اگر آپ کو ٹرینڈ کے ساتھ چل رہے ہیں تو منافع کی ایکسپیکٹیشن تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے تو اب یہ سلسلہ ہے لیکن آج آپ یہ بات نوٹ کر رہے ہوں گے کہ کل کل کے دن موومنٹ بہت کم رہی ہے بائنگ کی طرف بہت کم رہی ہے آپ یہ دیکھیں یہ تیچ سو یعنی کہ میں خیال ہے چھانوے تک یہ گیا ہے بے شک اس نے نیا ہائی لگایا ہے ہائی بے شک لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہائی پہ تو ہائی لگائی جا رہا ہے ہوتا ہی ہے یہ کہ سیر کے لیے سوا سیر تو لگاتا رہی ہے ہائی تو لگ رہا ہے لیکن آپ نے یہ بات ضرور نوٹ کی ہوگی کہ اب وہ والی تیزی جو کل نہیں نظر آئی کہ بہت تیزی سے اوپر آتا گیا بہت تیزی سے اور بڑے بڑے گیپ نیچے اوپر مار رہا ہے یہ چیز آپ کو کل کے دن کم نظر آئی ہے بڑا ایک ہی جگہوں پر کھڑا کھڑا اس نے بڑا بور کیا ہے تو آج کی سٹیٹیجی ہم نے کیا کرنی ہے سب سے پہلے تو کسی بھائی کا مجھے میسیج آیا یعنی کل کمنٹ انہوں نے کیا کہ یار آپ نہ فیزیکل گولڈ نہیں کور کرتے جس کی وجہ سے آپ کے بیوز کم ہو رہے ہیں یار مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیوز کم ہو رہے ہیں یہ زیادہ ہو رہے ہیں بہران میں کرتا ہوں کوشش کہ آپ کو بتا دوں اور بلکہ بتاتا ہوں تھوڑا سا اس میں بتانے کے لیے صرف تھوڑا سا ہوتا ہے جبکہ ٹریڈنگ میں تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں ہیں اور یہ وہ زیادہ ہو جاتی ہیں تو آپ کو محسوس ایسا ہوتا ہے اچھا ابھی جو گولڈ پہلے تو آج کا امپورٹنٹ ڈیٹا کی ہم بات کر لیتے ہیں تو وہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے پانچ بچ کے تیس منٹ پہ ان امپورٹنٹ کلیمز پانچ بچ کے تیس منٹ پر تو یہ اس ڈیٹے کے وقت ہم بالکل جو ہے وہ کیرفل ہو جائیں گے ہم بڑے احتیاط کریں گے یہ بات سب سے پہلے آج لکھ لیجئے اپنے ٹریڈنگ ڈیکس پہ لکھ لیں پانچ بچ کے تیس منٹ پہ ان امپورٹنٹ کلیمز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گولڈ کی تئیس سو ایک پہ چل رہا ہے میں نے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میرا فرض ہے کہ میں اپنے گروپ کو کال کروں ان کو بتاؤں کہ اب کرنا کیا ہے تو میں نے یہی سے ان کو سیل ہی دلوا دی اور ان کو تئیس سو سات کا میں نے ایسا لگوا دیا ٹھیک ہے آپ بھی چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں ہائیس کا تئیس سو چار ہے لو اس کا بائیس سو چھانے ہے لیکن گارانٹیٹ کوئی نہیں ہے معاملات کہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے ٹھیک ہے آپ عمران شریف کے ساتھ اچھین ڈیزیٹ کے ساتھ منصرک ہو جائیں گے تو بس آپ تھوڑے ایسے کے اندر اندر آپ کو بہت امیر ہو جائیں گے ایسا کسی طور پہ نہ میں کہتا ہوں نہ مجھے کرنا ہے مجھے اپنی ایک سٹریٹیجی دینی ہے آپ کا دل ماننے گا آپ کریں گے آپ کا دل نہیں ماننے گا آپ نہیں کریں گے لیکن ایسے بڑے فالتو لوگ ہیں جو کہ جن کو تنقید کرنا آتی ہے وہ بھائی کبھی اپنا سگنل ادھر شیئر کر دیا کرو لوگوں کے لئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ بھی کتنے پانی میں ہو بڑا مشکل ہوتا ہے اچھا جی یہ آ گیا اس کا پہلے فیزیکل کی بات کرتے ہیں تیس ہزار ساری دو لاکھ دو لاکھ پیتیس ہزار چار سو ساٹھ روپے میں پائیں دو لاکھ پیتیس ہزار نو سو ساٹھ روپے میں سیلنگ اسی طرح روا جو ہے دو لاکھ تیس ہزار چار سو پچاس روپے میں بائیں دو لاکھ تیس ہزار نو سو پچاس روپے میں سیلنگ ہو رہا ہے دو لاکھ چالیس ہزار پک یہ جائے گا یا نہیں جائے گا جا سکتا ہے ابھی دیکھیں تیس سو اس نے ٹپا ہے اور یہ تھوڑا سا اگر اور اوپر گیا بیس تیس میں چلا گیا تو پھر چالیس کو یہ ٹچ کر سکتا ہے تیس سو چالیس پچاس پہ یہ آپ کا جو ہے وہ چالیس ہزار دو لاکھ چالیس ہزار کو ٹچ کر سکتا ہے ہاں ڈالر اگر آج دس بیس تیس چالیس پچاس پیسے بڑھ جائے تو تب بیس میں کافی فرق آ جائے گا تو یہ چیزیں بھائی کاؤنٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ تو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے ہماری جو لوکل مارکیٹ ہوتی ہے اس کے اندر بڑے چھپے وے خزانے ہیں بھائی آپ کو بھی پتا ہوگا مجھے بھی پتا ہے تو یہ بڑی احتیاط سے ریٹ بڑھایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹ بڑھانے سے ایکچولی جو ٹریڈر بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی تو اس نے بھی تو دیکھنا ہے کہ اس کے پاس کتنا ایک سرمایہ ہے وہ اپنے سرمایہ کے تحت اس کا ریٹ کو سیٹنگ میں رکھے گا اور پھر بائنگ اور سیلنگ جو ہے اس کا پریشر بھی تو دیکھنا ہے سیلنگ اگر زیادہ ہے تو پھر تو ریٹ کم ہی ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس لیے بائنگ ہوتی ہے تو پھر تو ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور اب بائنگ بہت کم ہوئی رہی ہے بات کر لیتے ہیں سپورٹ میں نے نکالی ہے وہ بائیس سو پچھتر اور جو ریزیسٹنس ہے آہ سوری اور اس کے بعد بائیس سو پچاس ٹھیک ہے بائیس سو پچھتر بائیس سو پچاس ریزیسٹنس تئیس سو بارہ اور پھر تئیس سو پچیس ٹھیک ہے یہ ذرا چھوٹی نکالی ہے میں نے اچھا یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ بائنگ سیلنگ دونوں طرف ہو سکتا ہوتا ہے لیکن میں بہت ڈرہا ہوں بہت ڈرہا ہوں میں بائنگ کی طرف نہیں جانا جا رہا ہوں زیادہ تر کل ٹھیک ہے میں نائنٹی بکا بائنگ کریں وہ میرا اپنے ایک ٹیکنیکل بات تھی لیکن آپ بائنگ کی طرف بیٹھیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو بائنگ کی طرف بیٹھیں ایسل لگا کے بیٹھیں تو بالکل وہ ہے سکیور ہے یار کتنے سے اصل کھا جائے گی ایک ہی ٹریڈ میں سارے اصل نکل سکتے ہیں اگر صحیح لگ جائے وہ تو سیلنگ میں ہم بیٹھیں گے میں نے بتا دیا ہے تیس سو ایک سے میں نے بٹھا دیا ہے باقی آپ کی اپنی مرضی آپ کا اپنا اکل سلور بہت تیز ہے تیس ستائیس شہریہ سترہ ستائیس شہریہ تیتیس کا ہائی ستائیس شہریہ زیرو سات پیس کا لو چھبیس سو اوپیس کی پرائس ہوئی تو یہ سلور ہے سلور نے بڑا تنگ کیا ہوا لوگوں کو ہم نے سلور میں کوئی ٹریڈ نہیں لی تھی نہ کل ہم نے کوئی اس کے اوطر بات کی کوئی اپنے اس کا کوئی سگنل وغیرہ بھی نہیں دیا آئل اچھا ابھی جو ہے اس کو بھی ہم سیلنگ میں دیکھیں گے لیکن اس کو تھوڑا سا یہ نیچے آج ہے تو پھر ہم دیکھتے ٹھیک ہے ستائیس پر آئے گا پھر اس کو سیلنگ میں دیکھتے ستائیس اگزیکٹ ستائیس پر جب آئے گا آئل پچیاسی اشاریہ تیرہ پر چل رہا ہے پچیاسی اشاریہ تیس کا اس نے ہائی لگایا پچیاسی اشاریہ نے نالوے کا لو لگایا تو اس کو ہم پچیاسی اشاریہ جو ہے وہ سیلنگ میں دیکھتے ہیں پچیاسی اشاریہ تیس کا لگا کر یہ ایسل تو ابھی آپ سوچ ہوں گے کہ پچیاسی اشاریہ تیرہ پر کھڑا ہے تو نیچے سے انکل پھر سیلنگ کا کہہ رہے ہیں تو وہ میری اپنی ایک سوچ ہے آپ کو یہ سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی مجھے نہیں پتا پچیاسی اشاریہ تیس کا ہائی چوراسی اشاریہ نینانوے کا اس نے لون لگایا ہوا ہے تو جب یہ پچیاسی بھی آئے گی تب ہم اس کے اندر سیلنگ میں بیٹھیں گے اور پچیاسی اشاریہ تیس کا ہم نے جو ہے وہ ایسل لگانا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اپنا بے انتہا خیال رکھے گا اور بہت شکریہ آپ کی کومنٹس کا جو لوگ اپنا ٹی اے شیئر کر دیتے ہیں جو کوئی اپنا بات کو شیئر کرتے ہیں اگر میں اگلت ہوں اس کی بات کو وہ کریکٹ کرتے ہیں تو وہ بڑے اچھے لوگ ہیں اللہ انہیں خوشیہ دیں میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں فر اگرمپل جیسے میں نے آئل کی ابھی ٹریڈ بتائی ہے آپ کو اگر کوئی چیز سمجھاتی ہے آپ وہ ٹریڈ لگ دیجئے تاکہ لوگ سمل جائیں اپنا خیال رکھے گا اللہ